نیپ پر ہم نے کی بات سمجھ سے بالتر ہے نون لیگ کی گاڑیوں میں پتھر اکوائے گئے اگر بولیٹ پروف کاری نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا سیاست میں ایسے روائیوں کی مسامت کرتے ہیں کالکنان کا جمع ہونا ان کا حق ہے مولانا فضل رحمان نے نیپ کے جانب سے کھیے جانے والے عزر کو محسرت کر دیا کہاں ماضی میں میرے جلوس پر بھی پولیس نے پتھراؤ کیا تھا نیپ کا روائیہ کسی بھی سیاستی جماعت کے ساتھ مناسب نہیں اپوزیشن کو متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے کوئیوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور نیپ کی بھی مضمت کرتے ہیں جو اب وہ بہانے بنا رہی ہے کہ ہم نے تو ان کو تنہا بلایا تھا اور ہم نے تو ان کی پیشی کینسل کر دی تھی تو یہ باتیں پہلے بھی جب کوئی پیش ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بر کر جاتے ہیں لیکن احاتے میں تو ہر ایک تنہا ہوتا ہے نیپ کے دفتر میں تو ہر ایک تنہا ہوتا ہے اس قسم کی جو ایک بعد وقت ان کا عزر ہے یہ عزر لنگ ہے بدترز گناہ ہے اور اس قسم کے عزر کو قبول نہیں کیا جا سکتا تو ہم بڑے واضح الفاظ میں ان کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ نیپ یہ انتقام کیلئے بنایا گیا ادارہ ہے یہ احتساب کیلئے بنایا گیا ادارہ نہیں ہے حکومت اس ادارے کے ذریعے سے اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے